حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایسا واقعہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بدصورت اور معذور بچے کیوں اور کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک گوڑے آدمی سے ہو گئی شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہمبستری کی اتفاقا شہر کا اسی رات وسال ہو گیا دلہن حاملہ ہو چکی تھی جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر ترہ ترہ کے الزام لگانا شروع کر دیئے کہ اس کا خامن تو پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ کسی اور مرد کا ہے اس بوڑے شخص کی یہ دوسری شادی تھی اس بوڑے کا پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا اس لڑکے نے اپنی ستیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ بچہ میرے باق کا نہیں ہے یہ بچہ اپنی ستیلی ماں پر اس لیے الزام لگا رہا تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ وراثت کا حق دار نہ ٹھہرے کہیں یہ بچہ میرا برابر کا شریک نہ ہو جائے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ چار سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کے بارگاہ میں پہنچ گیا بوڑے شخص کے بڑے بیٹے نے کہا اے قاضی صاحب میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس محفل میں تشریف فرما ہوئے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سارا واقعہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ستیلے بائی کی طرف دیکھا اور کچھ اور بچوں کو اکٹھا کیا اور بچے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کھیلنے لگ گئے حضرت علی نے دیکھا یہ بچہ کمزور ہے تو حضرت علی نے فوراں فرمایا یہ بچہ بورے باپ کا ہی ہے کیونکہ یہ بچہ کمزور ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیف فرمائے دوستو اگر ویڈیو میں گلتی سے کچھ گلت بتا دیا ہو تو اللہ کی ذات ہمیں ماف کرے دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقائی جاری ہے